کیا آپ بھی یوٹیوب چینل سٹارٹ کر کے اس سے پیسے کمانا چاہتے ہو آپ اے آئی کی مدد سے ویڈیو بھی بنے گی اور ایڈٹ بھی ہوگی اب کام کم کرو اور پیسے زیادہ کماؤ اسلام علیکم جی میرا نام وسی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ اے آئی کی مدد سے ویڈیو کو کریئٹ کر سکتے ہو وہ بھی بہت ہی کم ٹائم میں سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو کے ٹاپکس بتا دیتا ہوں اس ویڈیو کو میں نے سکس پوائنٹ کے اوپر ڈوائیڈ کیا ہے پوائنٹ نمبر ون ہے سیلیکٹ ویڈیو ٹاپک پوائنٹ نمبر ٹو جو ہے وہ کریئٹ آ سکرپٹ فور یو ویڈیو پوائنٹ نمبر ٹری جو ہے کریئٹ آڈیو یوزنگ اے آئی پوائنٹ نمبر فور جو ہے وہ ایڈٹ آ ویڈیو پوائنٹ نمبر فائیو جو ہے کریئٹ آ ٹائٹل اور ڈسکرپشن and point number six جو ہے وہ آپ کا last جو ہے وہ create thumbnail for your video یہ six points ہیں جو کہ میں آج کی ویڈیو میں cover کرنے جا رہا ہوں تو چلیے اپنی computer کے screen کے طرف چلتے ہیں اور وہاں پر میں آپ کو مزید detail میں سکھاتا ہوں ان six points کے بارے میں کہ کیسے آپ نے اپنی ویڈیو کو create کر رہا ہے اچھا جی تو ہمارا جو first step ہے وہ ہم نے create کرنا ہے پہلے select کرنا ہے اپنا جو ہمارا topic ہوگا وہ کیسے ہم نے کرنا ہے تو ہم ایک app کا use کریں گے یہ ai based app ہے اس کو ہم open کر لیتے ہیں chat جس کو ہم کہتے ہیں chat gpt تو آپ نے کو لنک میں description پہ سارے دے دوں گا آپ نے صرف اس کو وہاں سے click کر کے open کر لینا ہے یہاں سے آپ sign up کر سکتے ہو میں اس کو login کروں گا یہاں پر میں اپنے کسی بھی id سے login کر لیتا ہوں اس سے سب سے پہلے جلدی سی ہوں اچھا میں نے اپنا account login کر لی اس app کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک page ملے گا اس کو بتانا ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے تو سب سے پہلے میں یہاں پر type کر لیتا ہوں اچھا تو میں نے یہاں پر type کر دیا suggest me 10 video ideas for my video related to fitness ٹھیک ہے میں نے فٹنس سے relevant اس سے ideas مانگیں تو میں اس کو یہاں سے message send کرتا ہوں تو ابھی یہ مجھے جو ہے وہ type کر کے دے رہا ہے کہ 10 ڈیفرنٹ جو ہیں وہ آپ ideas جو relevant to fitness ہوں گے تو وہ مجھے suggest کر کے دے رہا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس نے مجھے دس options دے دی ہیں related to fitness تو اس طرح سے آپ اپنے جو بھی آپ کیا جو topic ہے جو آپ کے چینل کا نیش ہے اس کے according آپ اس سے suggestion لے سکتے ہو اگر آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے کچھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ 10 more please ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر لکھتا ہوں 10 more please ٹھیک ہے تو یہ مجھے جو ہیں وہ دس مزید options جو ہیں وہ fitness element دے دے گا ٹھیک ہے تو اس نے جو ہیں مجھے مزید جو ہیں وہ 10 اور جو ہیں وہ لکھ کے دے دیں تو آپ اسی طرح سے جو ہے اس میں سے کچھ بھی اس سے پوچھ سکتے ہو یہ آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے فرس پوائنٹ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹاپک کیسے سلیکٹ کرنا ہے تو ٹاپک جو ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ٹاپکس بتا دے گا اس پر آپ کسی بھی ٹاپک کو سلیکٹ کر کے وہاں اس پر جو ہے وہ اپنی ویڈیو بنا سکتے ہوں تو سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ create a script for my video ٹھیک ہے تو ہم نے script create کرنی ہے تو سب سے پہلے تو میں یہاں سے کسی ایک ٹاپک کو اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ like nutrition tips workout challenges ٹھیک ہے اس پہ جو ہے وہ میں اس کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں new chat پہ کلک کروں گا اور اس پہ یہاں سے اس title کو لکھی آگے میں brackets ڈال کر اس کو میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیا چیز چاہیے create a script for this topic ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ topic لکھتی ہے اور آگے میں نے brackets میں بتا دیا اس کو کہ مجھے اس topic کے اوپر ایک script چاہیے تو یہ مجھے script بنا کر دے گا تو میں اس کو send کر دیتا ہوں تو ابھی اس نے جو ہے وہ یہ ساری script مجھے بنا کر دے رہا ہے میرے ویڈیو سے relevant ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے یہ آپ کا ساری script اس نے لکھ کے دے دی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں سے copy کر لیتے اس script کو اس کو آپ change کر سکتے ہیں اپنے according اگر آپ کو چیز چاہیے کچھ remove کرنا ہے تو وہ سارا کچھ آپ جو ہے وہ اس میں edit کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے edit آپ نے کرنا ہے As it is آپ کو جو ہے وہ سکھانے کے لیے چیز کو اٹھا رہا ہوں یہاں سے تو یہ یہاں سے میں پوری script کو copy کروں گا ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس جو ہے وہ script ready ہو گیا اچھا تو next step پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ اردو میں ویڈیو بناتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی یہ script بنا کر دے گا تو اس کو آپ translate کر سکتے ہو اور پھر آپ اس کے اوپر وائس create کر سکتے ہو تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک اس پوری script کو اور یہاں سے اس نے مجھے جو ہے وہ audio convert کر دی ہے تو میں اس کو جو ہے completely یہاں سے جو ہے اٹھا لوں گا ٹھیک ہے یہ میں نے اٹھا دی پوری script اردو میں ٹھیک ہے اس نے پوری اردو اس کا translate کر دیا ہے اب ہمارا تھرڈ سٹیپ سٹارٹ ہوگا کہ ہم نے وائس کیسے create کرنی ہے اچھا تو تھرڈ سٹیپ میں ہم نے وائس create کرنی ہے تو وائس کے لیے آپ کو ایک ویب سائٹ کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا تو میں اس کو open کر لیتا ہوں اس کا نام ہے 18laps.io ٹھیک ہے آپ نے اس کو click کر دینا ٹھیک ہے تو یہ ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے sign up کر لینا یہ آپ کو 10,000 words کا جو script ہے وہ free میں provide کرتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک tip last میں دوں گا ٹھیک ہے last کے کچھ points میں میں آپ کو tip دوں گا جس سے آپ unlimited use کر سکتے ہیں اس کو تو وہ آپ کو last میں ملے گی tip ابھی کے لیے ہم x کو sign up کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں sign up with google کر دیتا ہوں اس کو اور اپنے account سے sign up کر لیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے تو یہ میرا account جو ہے وہ create ہو گیا تو ابھی کے لیے میں جو ہے اپنا یہ اس پہ آیا ہوں ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کے اوپر یہاں سے آپ کو جو ہے وہ different voice مل جاتے ہیں آپ کو لڑکی کی واس میں چاہیے یا آپ کو man کی آواز میں چاہیے تو آپ کو وہ آپ یہاں سے جو ہے وہ play کر کے چیک کر سکتی ہو کہ کس کی آواز ہے تو اس پہ آپ جو ہے وہ اس کو set کر دیتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی ریچل کے selected ہے میں اس کو adam سیلیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پر وہ وائس کی سیٹنگز ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے رہنے دی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ویڈو اس کو میں اسی پہ رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں جو ٹیکس کا آپشن ہے اس میں آپ نے وہ سکرپٹ ایڈ کرنی ہے جو سکرپٹ ہم نے جو ہے وہ یہاں سے بنائی تھی تو میں اس کو اردو ہی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے بتا رہا ہے کہ ٹین تھاؤزنڈ ورڈز ہیں آپ کے ٹوٹل آپ کو جو آپشن ملی ہیں اور ٹونٹی فائف ہنڈڈ ورڈز کا آپ نے یہ اسکرپٹ بنا لی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو جو ہے وہ جرنیٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور ٹائم لینے کے بعد جرنیٹ کر دے گا آپ کو ایک وائس تو پھر آپ اس کو آپ کو میں وہ جب یہ کریٹ کر دے تو پھر میں آپ کو سناتا ہوں وائس جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہو کہ اس نے جو ہے ہمیں آڈیو جو ہے وہ کریٹ کر کے دے دی ہے تھری منٹس اور فورٹین سیکنڈز کی آڈیو یہ کریٹ ہوئی ہے جو کہ اس جو ہم نے ٹیکس لکھ کے دیا تھے اس کو اس نے کریٹ کی ہے تو میں ابھی آپ کو پلے کر کے سناتا ہوں وہ آڈیو تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ میں نے آڈیو جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے اس کو آپ مزید انہینس کا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ابھی میں نے کچھ ایڈٹ نہیں کیا تو آپ اس کو ایڈٹ کر کے پاپر اس ٹیکس کو جب لکھیں گے تو پھر وہ جو آڈیو آپ کو بنا کر دے گا وہ مور اٹریکٹیو ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو سکھانے کے لیے ڈریکٹ میں نے اس کو جو ہے وہ کاپی پیسٹ کیا تو یہاں سے آپ کو جو ہے وہ آڈیو جب مل جائے گی تو آپ نے یہاں سے آڈیو کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن آپ کو ملے گا اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ جو ہے وہ اس کو کسی جگہ پر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس آڈیو کو تو میں اس کو دیکس ٹاپ پہ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے آڈیو والا جو پارٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہم نے اپنی آڈیو کریئٹ کر لیا ہے یوزنگ اے آئی اب نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہمارا ویڈیو ایڈیٹنگ کا ہے تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے میں فلمورا کا یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ موبائل پہ بھی فلمورا کی آئپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو مٹیریل کہاں سے ملے گا ویڈیو بنانے کا کیونکہ ابھی آپ فیس تو شو نہیں کروا رہے اپنا آڈیو بھی آپ کے اپنی نہیں ہے تو اس کو جو فوٹیجز ہوں گی یا جو مٹیریل ہوگا جو آپ نے ویڈیو میں شو کروانا ہے وہ کہاں سے ملے گا آپ کو تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے فری فوٹیجز فری ویڈیوز ویڈاوٹ کوپی رائٹ ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر سرچ کی ہے فری ویڈیوز ویڈاوٹ کوپی رائٹ تو یہاں پر آپ کو جو مین ویب سیٹس ہیں وہ آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اس میں جو بھی ویڈیوز ہوں گی جو فری ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو مل جائیں گی تو تین ویب سیٹس میں آپ کے سامنے شو کروا رہا ہوں تو ان تین ویب سیٹس سے آپ کو بہت ساری جو ہیں فوٹیجز اور ویڈیوز اور پکچرز اور سب کچھ مل جائے گا فری میں مل جائے گا اس کو آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ کے پاس پہلا یہ پکسلز ڈاٹ کام ہیں تو اس کے یہ اوپر یہ بہت ساری ویڈیوز ہیں یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کرو گے تو یہ آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ سٹارٹ کر دے گا آپ کی اور اس کو آپ سیف کر سکتی ہو میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں کچھ ویڈیوز تاکہ میں آپ کو ویڈیوز اس میں لگا کچھ کرا دوں ٹھیک ہے تو آپ نے سرچ کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ کا ٹاپک کونس ہے اس سے ریلیمنٹ آپ نے ویڈیوز کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں سے آپ اوپر سرچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں یہاں پر تین چار ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دکھانے کے لیے اس میں جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور اس کو ہم جو ہے وہ پھر لگائیں گے اپنی ایڈیٹنگ کے ٹائم پر اپنی ویڈیوز میں ٹھیک ہے اچھا تو ہم نے جو ہے وہ ان سب ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو فری میں ویڈیوز مل جائیں گی تینوں کی ویڈیوز کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو وہاں سے آپ جو ہے اس کو اوپن کر کے اپنی مرضی کی کوئی بھی جو ویڈیو فوٹیج ہے وہ آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فلمورا کو میں اپنے پی سی میں اوپن کر لیتا ہوں اچھا تو میں نے فلمورا جو ہے وہ اپنا اوپن کر لیا اپنے پی سی میں ٹھیک ہے تو اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک تو اس سب سے پہلے یہاں پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنا میڈیا جو ہے وہ امپورٹ کرنا ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا سٹاک فوٹو یا سٹاک ویڈیوز اس کو آپ یہاں پر امپورٹ کریں گے اور جو آپ نے آر ڈیو کریٹ کی ہوگی وہ بھی آپ یہاں پر امپورٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں وہ سب سے پہلے یہاں پر امپورٹ کر دیتا ہوں اچھا میری ویڈیوز اور آر ڈیو جو ہے وہ یہاں پر امپورٹ ہو چکی ہیں تو سب سے پہلے تو میں ویڈیوز کو سلیکٹ کرتا ہوں ان سب ویڈیوز کو اور اس کو میں ڈرائگ کر کے یہاں پر لے آتا ہوں ٹھیک ہے تائم لائن کے اوپر اب یہ تمام ویڈیوز جہاں پر میرے پس آگئی ہیں تو میں اچھتا میڈیا کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے تو یہ تمام ویڈیوز جو ہیں میری یہاں پر آگئی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں اس ویڈیوز میں سے جتنی بھی آڈیو ہے اس کو ریموف کرنا ہے مجھے تو دی اٹیچ آڈیوز کروں گا سب سے پہلے میں ٹھیک ہے تو ان سب کی جو آڈیوز ہے وہ الگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ آڈیوز نہیں ہے تو یہ صرف چوہے وہ فوٹیج ہے تو مجھے ان آڈیوز کو یہاں سے سیٹ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے تو یہ میری آڈیوز یہاں سے ڈیلیٹ ہو چکی ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے یہ میری آلموسٹ چوہے وہ ون منٹ کی ویڈیو ہے تو یہ مجھے جو آڈیو ہے اس کو میں ڈریک کر کے اس کے نیچے لے کے آنگا یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پر ہی ختم کر دیتا ہوں آپ جتنا آپ کو چاہیے ہوگا اس حساب سے میں ابھی فیلال جو ہے وہ اس کو فل ایڈیٹ نہیں کر رہا میں جو ہے اس آڈیو کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا تو میں اس پہ اس پہ کلک کروں گا اور یہ جو پارٹ ہوگا میرا اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب میرے پاس جو ہیں وہ چار ویڈیوز ہیں جو کہ میں نے ویب سیٹ سے ڈاؤلوڈ کی تھی اور یہ میرے آڈیو ہے جو میں نے جنیٹ کی تھی اس کو میں نے ہاف کر دیا ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو میں زیادہ بڑی ویڈیو کو ایڈیٹ نہیں کروں گا آپ کو جو چاہیے ہوگی تو آپ سے آپ ایڈیٹ کر لینا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے آڈیو اوپر ڈال دی اور ویڈیو نیچے ڈال دی سمپل سا کام ہے آپ کو کچھ نہیں دیتا ہے مشکل ایڈیٹنگ نہیں ہے بلکل سمپل سا سافٹ ویئر ہے آپ کو کیا کرنا ہے اب میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو اچھا تو آپ کو نا سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم سپیڈ اگا تیز کر دیں اس کی بھی تو وہ جو ہے وہ میرے خیال سے سپیڈ تھوڑے سی لو ہے تم آڈیو پر کلک کریں گے right کلک کریں گے speed and duration پر کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے مجھے سپیڈ تھوڑے سی اس کی جو ہے وہ کرنی ہے تیز کرنی ہے تو میں جو ہے وہ اس کو سپیڈ کو بڑھا دیتا ہوں یا اپر میں اس کو 1.5 پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو okay کر دیتا ہوں یہ تھوڑا speed تیز ہو گیا میں اس آڈیو کو بڑھا دیتا ہوں کیوں کہ میرے پاس آوریو جند ہے میں نے آگے آوریو کا ڈی تھی تو وہ میرے پاس option ہے ابھی میں اس کو بڑھا ہسکتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو تیز کر دیا آوریو کو اب میں پلے کر دیا اب آپ دیکھ سکتی caught ہے کہ آوریو تیز ہے تو میں اس کو اگر سٹ کرنا چاہوں اور کم کرنا چاہوں یا بڑھانا چاہوں تو میں اس کو کر سکتا ہوں اگر میں کم کرنی ہے تو میں اس کو 1.3 پہ کروں گا تھوڑا سا آواز جو ہے وہ سلو ہو جائے گی تو اس طرح سے میں اس کو جو ہے وہ سیٹ کر سکتا ہوں آپ نے آڈیو کو ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوپر فوٹیجز ہیں وہ جو بھی اس کو میں آواز بند کرتا ہوں فیلاؤل کے لیے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کیا سے کیا جن رہا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ اوپر چل رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو نیچے آڈیو ویسے جی آپ کے چلے گی جو آپ نے کریئٹ کی ہوگی ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پر کچھ ٹیکس ایڈ کرنا ہے کچھ چیز ایڈ کرنی ہے تو وہ یہاں سے ٹیکس پہ آپ نے جانا ہے سب سے پہلے اور یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ٹیکس جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پر آپ نے ٹیکس جو ہیں وہ انیمیشن سے بھی مل جائیں گی ٹیکس کی اور جیسے کہ میں اگر آپ کو اس کو ڈبل کلک کروں تو یہ آپ پر بتا رہا ہے کہ کیسے یہ شو ہوگا اس کو ڈبل کلک کروں گا تو یہ بتائے گا کہ یہ والا ٹیکس کیسے شو ہوگا یہ اس طرح سے شو ہوگا ٹیک ہے اس کو ڈبل کلک کروں گا تو یہ بتائے گا یہ اس طرح سے شو ہوگا اسی طرح سے اگر اس کو کلک کروں گا تو یہ اس طرح سے شو ہوگا تو ہم سمپل ٹیکس فیلال لے لیتے ہیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں مجھے اگر فرزمپل اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ ٹیکس چاہیے تو میں اس جگہ پر اس کو لے کے آؤں گا اور یہاں سے ٹیکس کو اٹھا کر اس کے ساتھ یہاں پر جھوڑ دوں گا اب یہ ٹیکس میرے پاس آگیا میں یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتا ہوں جیسے کہ میں اپنا نام ہی لیتا ہوں فیلال کے لیے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا اور یہاں سے آپ اس کا سائز اور اس کا فونٹ اور اس کا کلر چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو یہاں سے یہ ڈیزائن دے دیتا ہوں اس کو میں یہاں پر اس طرح سے رکھ دیتا ہوں اگر مجھے یہاں پر چاہیے تو اس کو یہاں سے چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کتنی دیر تک رکھنا ہے وہ آپ یہاں سے ڈیزائیڈ کر دیتا ہے اگر مجھے لمبا دکھانا ہے تو وہ میں یہاں اس کو ایکسٹینڈ کر دوں گا اگر چھوٹا دکھانا ہے تو میں یہاں پر چھوٹا کر دوں گا اس کو ٹیک ہے اس تیسری طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیکس جو ہے وہ اس طرح سے میرے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ اس ٹیکس کو اینی میٹ کرنا جاتے ہے تھوڑا سا تو آپ یہ اس کو ڈبل کلک کرو گے اور اینی میشن پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ اینی میشنز مل جائیں گی جیسے کہ اگر میں اس پر کلک کروں اب یہ ٹیکس اس طرح سے آ رہا ہے اگر میں اس پر کلک کروں گا تو یہ ٹیکس اس طرح سے آئے گا تو اسی طرح سے آپ کے پر ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں آپ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہو اپنی مرضی سے اب یہ اوپشن ہو گیا جی ٹیکس آپ نے کیسے آئیڈ کرنا ہے اسی طرح سے آپ اگر ایک ٹیکس کے اوپر دوسرا ٹیکس آئیڈ کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو دیکھو اگر میں اس کے اوپر ڈالنا چاہوں تو میں اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہو اگر ایک جیسے کہ ایک ٹیکس چل رہے ہیں تو دوسرا بھی ساتھ آجے تو اس طرح سے آپ اس grandparents اے گر میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا نا ٹرانزیکشن ایفیکٹ آئے اس کا تو میں یہاں سے یہ ڈیزول والی اس کو ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا میں اس کو شارٹ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایفیکٹ آئے اس کے اوپر ٹھیک ہے اب اگر میڈ میں ایڈ کرنا ہے جیسے کہ یہ جہاں پر یہ چینج ہو رہا ہے جسے اگر میں اب ایسے آپ کو بتاؤں تو اگر یہ اس کو میں ایسے کروں پلے کروں تو یہ ایک دم سے چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو اینیمیشن ایڈ کر دیتا ہوں جیسے ڈیزول والی تو اب آپ چیک کیجئے گا کہ کیسے چینج ہوتی ہے تو یہ اب اس طرح سے ہو رہا ہے اگر آپ نے اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا ہے تو اب اس کو یہاں سے پیس کر کے چھوٹا کریں گے تو یہ تھوڑی جلدی ہے جو ہے وہ اس کا چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے بہت ساری آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو جو بھی انیمیشن چاہیے ہیں وہ آپ اس کے بیچ میں ایڈ کر سکتے ہو یہاں پر ایڈ کر سکتا ہوں میں یہ فلیش والی آ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے جو بھی آپ کی فوٹیج ہوگی اس کے بیچ میں آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو جو ٹیکس دکھانا ہے وہ آپ ٹیکس ایڈ کر سکتے ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ آڈیو آپ کو جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ آڈیو جو ہے وہ آپ اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہو اپنی اس کے بعد جو مین میں چیزیں تھی جیسے کہ انفرمیشنل ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں آپ کو چیز دکھانا چاہتی ہو وہ آپ اس طرح سے ایڈ کر سکتی ہو اور ساتھ آپ کے فوٹیجز چل رہی ہوتی ہیں نیچے آپ کے آڈی چل رہی ہوتی تو یہ اس طرح سے آپ ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتی ہو فلمورہ کے اندر اب میں آپ کو فلمورہ پورا جو ہے وہ سکھاؤں گا نہیں اب میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک بیسک ویڈیو ایڈیٹ کرنا سکھا دوں جس سے آپ اپنی آڈیو جو اے آئی سے جنریٹ کی ہوئی ہے اس کے اوپرا فوٹیجز لگا کر اینیمیشنز وغیرہ لگا کر ایکس وغیرہ لگا کر ایڈیٹ کر سکو بیسک لیول کی ایڈیٹنگ اچھا تو اچھا تو ہمارا فیفت جو سٹیپ تھا وہ کریئٹ ٹائٹل اور ڈسکرپشن کا تھا تو ابھی ہم جو ہے وہ دوبارہ سے چیڈ جی بیٹی کو اوپن کریں گے اور یہیں سے ہم اس کو ٹائٹل اور ڈسکرپشن کریئٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پر اپنا جو بھی ٹائٹل تھا لائک ویڈیو کو ٹاپک تھا اس کو میں یہاں پر لکھوں گا اور اس کو جو ہے میں آپ کے پریکٹس میں ڈال کر بتاتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے لائک اس کو میں بتاتا ہوں کہ کریئٹ ٹائٹل اور ڈسکرپشن اور مائی ویڈیو اور آلسو کریئٹ اٹیکس فور مائی ویڈیو تو یہاں پر میں نے جو ہے اپنا ٹاپک جو بھی تھا وہ میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا جو کہ اس ہی جی پیٹی سے ہی کریئٹ ہوا تھا اس کے اوپر ہم نے سکرپٹ بھی کریئٹ کی اور اس کے بعد اسی طرح سے آپ اپنا جو بھی ٹاپک ہوگا آپ یہاں پر لکھو گے کہ مجھے جو ہے فٹنس سے ریلیونٹ ٹائٹل اور ڈسکرپشن چاہیے جس میں جیسے بھی آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ جو ہے وہ پہلے ٹائپ کر لو اس کے بعد آپ بریکٹ سٹال کے بتا دو کہ مجھے کیا چیز چاہیے اس ٹاپک کیا حوالے سے تو میں نے جس طرح بھی یہ بتا دیا کہ اس سے ٹاپک پر مجھے جو ہے وہ ٹائٹل و ڈسکرپشن چاہیے اور ٹائگز بھی چاہیے تو میں اس کو یہاں پر سینڈ کرتا ہوں اور یہ مجھے جو ہے وہ ٹائٹل ڈسکرپشن اور ٹائگز جو ہے وہ بنا کے دے دے گا تو یہ اس نے ٹائٹل لکھ کے دے دیا اس کے بعد یہ ڈسکرپشن اس نے بنا کے دے دی مجھے اور یہ اس نے ٹائگز بھی بنا کے دے دی تو آپ یہاں سے کاؤپی کر سکتے ہو اگر کچھ چیز ایڈٹ کرنی ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہو تو میں اس کو یہاں سے کاؤپی کر لوں گا اور یہ ڈسکرپشن میری آ جائے گی یہ ٹائٹل آ جائے گا اور یہ میرا جو ہے وہ آپ کا اینڈ پہ ٹائگز آ جائیں گے جو آپ اپنے ویڈیوز میں ایڈ کر سکتے ہو تو یہ سٹیپ بھی ہمارے کمپلیٹ ہو گیا کہ ٹائٹل ڈسکرپشن اور ٹائگز آپ نے کیسے بنانے اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اس میں کچھ چینجنگ ہونی چاہیے یا آپ اس میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہتے ہو تو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہو تو پوائنٹ نمبر سکس ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اپنے ویڈیوز کے لیے تھامنیل کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے canva.com اس کا لنک بھی دسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو سب چیزوں کا لنک جو ہے وہ دسکرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پر ہم نے سرچ کرنا ہے سب سے پہلے یوٹیوب تھامنیلز تو اس کو جو ہے میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو سرچ کرنے کے بعد میرے پاس بہت سارے آپشنز آ جائیں گے یہاں پر تھامنیلز کرنے کے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت سارے آپشنز ہیں میں اس میں سے کچھ ایک سلیکٹ کر لیتا ہوں لائک دس تو اس کو میں کلک کروں گا یہاں سے کسٹمائز تھامنیل کچھ پروز بھی ہیں پرو جو آپ کو پیڈ میں ملیں گے لیکن بہت سارے آپ کو جو ہے وہ فری میں مل جائیں گے تو آپ یہاں سے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میرے پاس آپشنز آ گیا ہے اس کو میں ایڈٹ کر سکتا ہوں یہاں سے سیمپل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سیمپل آپ نے یہاں پر ٹیکس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو جو بھی چیز ایڈ کرنی ہے وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہو میں نے اپنا نام لکھ لیا یہاں پر میں اس کو اگر تھوڑا سا چھوٹا کرنا چاہتا ہوں میں یہاں سے چھوٹا کر سکتا ہوں یہ سائز اوپر دیا ہویا کہ اپنی کچھ پر کلک کرو وہ اپنی کچھ تسویر ایڈ کرنی ہے تو وہ آپ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے اپلوڈ پکچرز پر کلک کروگے جیسے کہ میرے پاس اپر کوئی پڑی ہوئے تصویر تو تو یہ میں نے اپنی ایک ٹوٹو جو ہے وہ انپورٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کلک کروں گا تو یہ یہاں پر اس طرح سے آ جائے گی ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر اس طرح سے لگا سکتا ہوں جیسے مجھے چاہیے میں اس کو یہاں پر فٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جو پیچھے والی تصویر تھی وہ ہم یہاں سے remove کر دیتے ہیں آپ کلک کر کے delete کریں گے remove ہو جائے گی یہاں سے اپنی تصویر لگا لیں اس کو جیسے بھی آپ کو ایڈٹ کرنا ہے اس کو آپ ایڈٹ کر لو ٹھیک ہے یہ ٹیکس کو جیسے ایڈٹ کرنا ہے وہ کر لو تسویر کو جیسے ایڈٹ کرنا ہے وہ کر لو تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنا تھامنیل بہت ہی ایزی سے جو ہے وہ وے میں تیار کر سکتی ہو کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا صرف ایڈٹ کرنا ہے اور آپ کو جو ہے وہ تھامنیل ریڈی ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ تھامنیل کر سکتے ہو یا آج شیئر پر کلک کر ہوگے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر ہوگے تو یہ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ کلک کر ہوگے تو یہ آپ کا جو تصویر ہوگی وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہ پوچھے گا کہ مجھے کس در اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں اس کو یہاں سے سیف کر دیتا ہوں یہ میری جو ہے وہ تصویر ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ تصویر جو ہم نے ویسی میں نے مطلب کہ آپ کو سکھانے کے لیے کہ یہ آپ کیسے اس کو ایڈیٹ کر سکتی ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ تصویر کچھ بھی لگانا چاہو آپ لگا سکتی ہو آپ پین جی تصویر کو اٹھا کر گوگل سے یہاں پر اپنے انپورٹ کر کے تو اس کو آپ جو ہے وہ لگا کے اپنے تھم نیلز پہ جو ہے وہ اس کو کریٹ کر سکتی ہو بہت سیمپل سا وی میں نے آپ کو بتایا آپ کو جو ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سکرپٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف ایڈیٹ کرنا ہے سکرپٹ کو اس کے بعد ویس آپ کو آٹومیٹک لی جرنیٹ ہوگی آپ کو جو ہے وہ تھم نیل بلکل ہی ایزی وی میں میں نے بنانا سکھا دیا کہ کیسے آپ نے سیمپل اس کو ایڈیٹ کر کے اپنا تھم نیل جو ہے وہ کریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے لیے بھی بلکل سیمپل سا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو ٹیکس کیسے ایڈ کرنا ہے آپ نے اپنے انیمیشنز کیسے ایڈ کرنے ہوں آپ نے فٹیجز کیسے ایڈ کرنے ہوں سیمپل سا طریقہ بتایا جسے تھو آپ اپنے جو ویڈیو ہے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہو لاسٹ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو وائس کا جو لیمیٹیشنز ہیں اس کو کیسے آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ٹائم میل کے نام سے ایک ویب سائٹ ہوگی ٹائم میل ٹھیک ہے اس ویب سیٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں ای میلز مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ آٹومیٹکلی جنریٹ کرے گا ای میل یہاں سے میں اس کو کاپی کروں گا ای میل کو ٹھیک ہے اس کو ای میل کو کاپی کرنے کے بعد اسی ویب سیٹ کے اوپر جاؤں گا وہاں پر میں نے اپنی جب سائن اپ کروں گا تو اس کو اس ای میل کو ڈالوں گا اور کوئی بھی سیمبل سا پاسورٹ دے دوں گا اور جب اس پہ ویریفکیشن کوڈ آئے گا تو وہ یہاں پر اس ان باکس کے اوپر آجے گا ٹھیک ہے یہ ٹمپریری ای میل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ مجھے کسی جگہ پر سائن اپ کرنا ہے تو میں اس کو سائن اپ کر کے تو ای میل جو مجھے اس کا ان باکس آئے گا تو میں اس کو ویریفائی کر دوں گا تو وہاں پر میرا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اس ای میل کے اوپر ٹھیک ہے پھر جب میرا جو ہے وہ اس کا جو آہ لیمٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اس ای میل کے اوپر پھر میں آگین اسی ویب سائٹ پہ آؤں گا اور چینج اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا اس والی جو میرے پاس کرنٹ والی ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے ایک ای میل جنریٹ کر کے دے گا مجھے اس ای میل سے دوبارہ سے میں اکاؤنٹ کریٹ کر لوں گا اور دوبارہ سے جو ہے مجھے ٹین تھاؤزنٹ ورڈز کا جو اوپشن مل جائے گا تو اس طرح سے آپ دن میں دس دس ویڈیوز بھی بنا سکتے ہو اس کو یوز کر کے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں